پرگیٹر مشتاق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عونربل سپیکر میں آپ کا مشغور ہوں کہ آپ مجھے ٹائم دیا میرا بھی پہلا چانس اس اسمبلی میں آنے کا اور میں جتنے بھی سیشن اٹینڈ کی ہیں آپ یقین کریں ایک سیشن دوسرے سیشن سے مجھے زیادہ تکلیف دیتا ہے میں نے اتنا غیر ذمہ دارانہ لوگ آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھے کسی کے استقاق مجروع ہوتا ہے تو ہوتا رہے مجھے بات کرنے دیجئے گا مربانی کر کے دوسری بات میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا کا راہ باستہ ہے یہ پانچ منٹ کی قدغن مت لگائیں اگر آپ نے پانچ منٹ کی قدغن لگانی ہے تو کم از کم یہ جو پانچ سو پیجز آپ نے ہمارے متھے ڈالے ہیں چھ سو پیجز ڈالے ہیں جس میں روڈ سیکٹر کو صرف دیکھنا شروع کریں تو اس کے چھتیس ہیڈز ہیں کہیں پہ وہ ڈسٹرک میں چلا جاتا ہے کہیں پہ وہ چیف پنیسل انیشیٹر میں چلا جاتا ہے کہیں پہ وہ فورن فنڈڈ ہے کہیں پہ وہ پی ایس لی پی ہے کہیں پہ فیڈلی فنڈڈ ہے کون بند ہے جو اس کو سنجھے اور آپ کے ساتھ یہاں پہ آپ نے ہلکے کی اور اس بجٹ کی پانچ منٹ میں بات کرے مجھے وہ ایکسپرٹ بتا دیں مربانی یہ کریں کچھ ہمیں تھوڑا سا یہ تو بتا دیئے کہ پچھلے سال ہم نے تیرہ پرسنٹ رکھا تھا ہم نے یہ تیر مارا ہے آج ہم نے اکیس پرسنٹ رکھا ہے ایڈوکیشن میں پچھلے سال ہم نے رکھا تھا روڈ سیکٹر میں رکھا تھا پینتیس پرسنٹ آج ہم یہ سہانہ پنجاب چاہتے ہیں ہم نے ستاونٹ پرسنٹ رکھا ہے یہ کہاں سے بھی لے کے آئیں اور آپ کہتے ہیں پانچ منٹ میں دیں خدا کے لئے میں ہاتھ آپ سے جھوڑتا ہوں مربانی کریں ہم لوٹ ٹائم دیں ہم ٹائم زاہر نہیں کریں یہ آپ کا کسی کیوں پر کوئی اٹیک نہیں کریں گے بات کریں گے ابھی میں بات کرتا ہوں برگیٹر صاحب دیکھیں ابھی میں بات کرتا ہوں مجھے سر مجھے پانچ منٹ میں بات کرتا ہوں اجاز شفی صاحب نے دس پندر منٹ بات کیے ایک گھنڈہ سے زائد بات کیے سر مجھے پانچ منٹ یہ آپ نے دیا ہے مجھے پانچ منٹ بات کرتا ہے ہاں پلیز جاری رہتے ہیں میں بات میرا علاقہ ہے پنید عدر خان یہ ڈسٹرک جیلم کا حصہ ہے ای کاؤم فارم پی پی ٹوانٹی سکس میں خدا کی قسم جب پی ٹوانٹی سکس میں جاتا ہوں میں سراؤنڈ عیرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے ای ایم ان دی ورس پارٹ آف پاکستان ناٹ آف پنجاب ان لی I have traveled all the four provinces of Pakistan اور میں انفرسٹرکچر میں development میں کام کیا ہوا ہے میں آپ کو صرف تین مثالیں دوں گا ہماری سر ایک سیکنڈ پلیز سر سر I request you order in the housing سر I request you سر میری ایک روڈ شروع ہوئی ہوئی ہے میں اس روڈ کی طرف آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں اس روڈ کا نام ہے لیلہ جیلم ڈیویلائزیشن روڈ 128 کلومیٹر کی روڈ ہے اس کا اناگوریشن ہوئی تھی somewhere in November 2021 میں ہوئی تھی اس نے 30 منت میں کمپلیٹ ہونا تھا یہ اپنیٹ جانے والا اس نے کمپلیٹ ہونا تھا آج اس کی total cost then تھی around 14.6 billion دو کمپونیٹ تھے ایک پرویرس کا کمپونیٹ تا فیڈل فڈڈ پروجیکٹ تھا اس کا کمپونیٹ تھا سر آج تیس تقریباً مہینے گزرنے کے بعد اس کی financial progress 38% ہے میں گزارش شرف یہ کرنا چاہتا ہوں میں کیوں اس پہ focus کر رہا ہوں this is mother of all evil as far as my تحصیل پندانر خان and this is the gillum is concerned لوگ مجبور ہو چکے ہیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں business قتم ہو چکے ہیں huge minds are false in this area huge mind کے جو visit ہے visitor جو ہے 60% decline ہو چکے ہیں within last about two and a half years خدا کے لئے اس میں پہلے ہماری جو speaker assembly تھے راجہ پرویزہ شرف صاحب وہ وہاں پہ آئے انہوں نے visit کی انہوں نے پردازن خیرمان کہا جی میں اس وقت speaker تھے میں صویرے جاؤں گا مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی میں کل fund release کروں گا وہ نیندیں بھی آ گئیں وہ fund بھی گزر گئے وہ سب کو چھپسو رہے ہیں نئی حکومتوں میں چلے گئے بلی خوددین صاحب گئے یہاں پہ he was the governor انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میں یوں کر دوں گا میں یہاں کر دوں گا he was an effective governor ککھ بھی نہیں ہوا چیپ جب یہ گورنمنٹ ختم ہوئی یہ ticket تقسیم ہونے لگے تھے نون لیگ کے نون لیگ کا پینل گیا شہباز شریف صاحب کے پاس انہوں نے کہا مجھے تو بتائے کسی نے نہیں تھا کہ جناب مجھے بتاتے تو میں تو یہاں پہ سڑکوں کا بال بچا دیتا ککھ نہیں ہوا اس کے بعد سر یہ یہاں پہ نہیں بیٹھے آج چیف جو منیسٹر تھے سی اینڈ ایوڈیو کے آ جاتے جہاں تھوڑی سی بات ہوئی جون نے نے چارچ سنبھالا وہاں پہ روڈ پہ گئے میلنگ کی فوٹو دیکھی بڑے کرو فار میں گئے کہ جی میں آرڈر دے رہا ہوں کیا آرڈر دی ہے سر ایک روپے ریلیز نہیں ہوا کھلی پہ اس کے سر نون لی کے دور میں وہاں پہ اتنی ترقی ہوئی ہے کہ آج ہماری تین سیٹے رہ چکی ہیں دوسری ایم ایڈ اے کی سیگھ ہم لوز کرنے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں خدا کے لئے اگر آپ یہ اربنائزیشن کی جو ڈیویلپنٹ آپ روز کہتے ہیں فلانا انسٹیوٹ فلانا انسٹیوٹ یہ لاہور میں ہوگا اگر آپ یہ جاری رکھا تو ہو سکتا ہے اگلی اسمبلی پنجاب کی صرف لاہور سے ہی منتخب ہو بکاز کوئی بندہ دوبارہ آپ نے ویلیج ایلیے میں جانا پسند نہیں کر رہا سار یہ روپ جو ہے اس نے اس علاقے کو اس زلے کو ہنڈر ٹوئنٹی ایٹ کلومیٹر مریض بنا کے رکھ دیا ہے میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو شک ہے کل میرے ساتھ چلیں اگر آپ نے دوبارہ وہاں پہ وزٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میرے سارو اور آپ کی جوتے ہوں گے خدا کے لیے یہ منسٹر صاحب جائیں جا کے دیکھ لیں چھوڑا مائن کو دیکھ لیں لوگ تباہ و برباد ہو چکے ہیں دس وز این آورٹری بیٹوین دی موٹر ویر نیٹ بورک اینڈی کشمیر کیا قصور تھا کہ عمران خان نے افتتا کیا یار عمران خان کا نئی نام پسند اس کا ختم کر دو اڑا دو جو مرض یہ کرو اور اس روڈ میں کیا قصور ہے پندازر خانوالوں کو کیا قصور ہے مارا ہم نے پانچ سیٹیں ہماری اس وقت تھی تین ہم نے ایم ڈی بی جیتی ہیں دو جیتوں کو نوٹیفکیشن رہے وہ نون لیگ کر ہوگا ہے اور خدا کے لیے اگر نوٹیفکیشن کری دیا ہے تو کچھ تو لوگوں کو ان کو حق دے دو میں صرف آپ سے ایک روڈ کی پراجیکٹ کی بات کر رہا ہوں منسٹر صاحب اگر بیٹھے ہیں ان کو اگر اس ذلے کا اگر اس ذلے کا ان کے لوگوں کا کچھ خیال ہے خدا کے لیے اس پراجیکٹ کو کمپریٹ کروائیں اگر نہیں کروانا تو جیلہ مالوں کو بتا دے کہ بھائی آپ کہیں اور چلے جائیں مجھے در ہے میں یہ آپ سے بات بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں مجھے یہ در ہے کہ اگر ہمارے یہی آلات رہے تو جیلہ جیلن کی اگلے دفعہ انشاءاللہ دو پنجاب کی سیٹیں رہ جائے گی لیکن میں آپ کو اس فلور پہ یہ بتا کے دے جانا چاہتا ہوں میں نے یہ پوزیشن جب میں الیکشن کیمپین کر رہا تھا میں نے کہا تھا اگر پی ٹی آئی جیٹی یہ میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے ایسی روڈ ہے کیا ان سے یہ روڈ آگئی ہے کہ پچھلے چار سال ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں انہوں نے پانچ ساڑھے چودہ عرب کا پراجیکٹ پانچ سو ملین روپے رکھے مزاق کیا گیا ٹوانٹی ٹری ٹوانٹی ٹوانٹی فور کے اندر وان پوائنٹ ایٹ ملین رکھے گئے فائیو ہنڈیڈ سر ملین ڈالر ملین ٹوپیز جو ریلیز کیا گیا کیونکہ ہم بھیگ مانگ رہے ہیں مہاں سے کسی سے میں اس لور کی اوپر یہ بات کرنا چاہتا ہوں بے شک جو مرضی ایکویسی کو تکلیف ہوتی ہے ہوتی رہے میں یہ یا یہ سڑک بنوائیں نہیں تو انشاءاللہ نون لیگ کی سیاست دل جیلیب سے ختم کروں گا لیٹ ڈس بی نون ٹو ایوری بوڈی لوگوں کو اتجاج کی اوپر اس حد پر مت لے کہیں کہ لوگ موٹر بے منگ کر دیں لوگوں کے کرو بار تباہ ہو چکے ہیں ہمارا بزنس تباہ ہو چکے ہو گیا کوئی مندہ لوگ فوتیوں پر جانا چھوڑ گئے ہیں میری آپ سے دس بزرستہ گزارش ہے جب آپ کو کچھ عوام کا ایک پر سیڑ بھی اگر خیال ہے خدا کے لیے اس روڈ کے لیے پراجیکٹ شروع کروائیں میں پھر کہتا ہوں کرائیں کوئی ڈاکٹر وہاں پہ جانے کو تیار نہیں ہے کوئی استاد وہاں پہ جانے کو تیار نہیں ہے کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جتنی انڈسٹیٹ وہاں پہ تھی وہ ساری تباہ و برباد ہو چکی ہے لوگ وہاں پہ لو چکی ہے وہ اس وقت ٹونٹی کلو میٹر پر پر آرہے ہنڈرڈ ٹونٹی ایٹ کلو میٹر میں نے الیکشن کمپیل کی ہے میں خدا کی قسم تھا کے کہتا ہوں میرا ٹرولنگ آئی ٹائم فارم پوائنٹ اے ٹو بی اب آؤٹ ٹو سکس آز ہوتا تھا آٹھ گھنٹے دن کے ہوں شام کو آپ کو دھوپ ختم ہو جائے صبح ہو آپ مجھے بکائیں آپ کیا کریں گے ایکشن کمپیل آپ نے دو ایم این اے نوٹی فائی کر رہے ہیں وہ ہارے ہوئے ہیں نوٹی فائی کروا دیا خدا کیلئے ان لوگوں کو کچھ ان کا کچھ حق دائے میرے پاس اس وقت میں چھوٹی سے دو آپ کو سٹیٹسٹک آر دوں گا تقریباً زلہ جیلم کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں روڈوں کے بادشاہ ہیں روڈوں کے تاج ہیں تھرٹی سیمن پروجیکٹس ہیں اس وقت ڈسٹک جیلم کے اندر جو روڈ کے ہیں ہنڈر پرسنٹ سٹالڈ ہیں فالاست ٹوڈے ہارپ ٹو ٹریئر فورٹین بلین کے وہ اسٹی میٹڈ کاسٹ ہے سات بلین لگ چکے ہیں سر آپ کہتے ہیں پانچ منٹ دیں میں کیا پانچ منٹ میں آپ سے بات کروں سات بلین لگ چکے ہیں یہ جو فائنس بڑے چاہتے ہیں یہ جو آپ نے مجھے سر آپ کو آپ کے تحصیل پیردادر خان کے بی ای 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 او جتنی بھی ہیلتھ انٹیٹیز ہیں نائنٹی تھری ڈاکٹر اثرائز ہیں ٹوئنٹی نائن اویلیبل ہیں ایوریج اٹینڈرز ایس دیر ٹوئنٹی اور آپ کہتے ہیں ہم ہیلتھ پروائیڈ کریں گے آئی ڈونٹ نو کس یارے کی بات آپ کرتے ہیں تو کہاں پہ آپ ہیلتھ پروائیڈ کریں گے سر وائنڈ اپ کریں سر اس کے بعد بیرے علاقہ بارانی علاقہ ہے وہاں پہ کنوال میں ایک اوور تھرٹی کروڑ کی ایک سکیم کی تھی پھر مسئیبت یہ کی امران خان کے زمانے میں تھی دھائی سال سے پروژیکٹ باندھا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کس چیز کا بدلہ جنرل سے اور تحصیل پھر لازم خان سے بھی اجا رہا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کے بسٹر چیئرمن صاحب یا سپیکر صاحب میری گزارش ہے میں ہمیں اس کی اس پر بہت جذباتی ہوں میں اس کی جذباتی ہوں لوگ مر رہے ہیں میں کیوں نے جذباتی ہوں لوگ مر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ انسیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وہاں پہ اوہ بندہ وہاں سے پہنچے گا تو وہاں پہ کارڈیالوجی انسیٹیوٹ میں پہنچے گا نا وہ چالے نہیں سکتا وہاں سے آہ ہی نہیں سکتا میری ریکویس صرف تین چیزوں کے اوپر ہے لائن آرڈر تباہ و برباد ہو چکے کوئی پولیس آفصر ہمارے ٹھینے کو تیار نہیں سر آپ وائنڈ اپ کریں پلیس آپ کے پولیس اور بھی بات کرنے ہیں سر کوئی نہیں رہ جائے گا رہ جائیں گے تو سر ادھر ہی ہمی ہے کون سا ہم پہلے ادھر ہی رسٹ رہی ہے دو گھنڈے ہم نے صغیرے ضائع کرنے ہیں تصویر کے اوپر بات کرنے پر نہیں تھی گئی اور ادھر ہمارے ٹائم کی بڑھی ہوئی ہے صرف دو میرے گزارش میری گزارش ہے خدا کے لیے پلیس سر آخری آدم انڈا ہے میرے معنی آپ کریں جو ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے یہاں پہ چونکہ ریلیمنٹ شاید بندہ ہے ہی نہیں جو ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے پلیس اس کو کمپلیٹ کریں جو پروجیکٹ سٹال کے ہوں میں مکمل ان کی تفصیل میں جاؤں گا اگلے دو گھنٹے گزار جائیں گے سر آپ ڈسکس کر لیے نا اونریبل منسٹر صاحب تشریف فرمائے جائیں گے جائیں گی جی جو بھی اشیو دیں انشاءاللہ آپ کے سالو ہوں گے بہت مہربانی I hope it makes Thank you